اسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبی بخاری کے روایت حدیث نمبر 6022 کہ ہر ایک مسلمان پر نیکی کرنا صدقہ کرنا لازم ہے حکمی طور پر آیا کہ اس پر لازم ہے تو صحابہ نے کہا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو یا کوئی آدمی بلکل گریب ہے اس کے پاس نہیں ہے صدقہ کرنے کے لئے کچھ بھی اور وہ نہیں کر سکے تو کیا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس کو دے نہیں ہے اس کے پاس میں تو بھئی کچھ کام کر کے اس کو دے دے تو تکہ کی جرورت ہے بھئی 20 روپے چاہیے اس کو لاؤ بھئی کسی کا 20 کا کام ہے تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں اس کو 20 روپے دے دو یہاں تک ابھارا تمہارے پاس نہیں ہے نا تو کام کر کے اس کو دے دو وہ پھر اس کے بعد میں کہا کہ وہ بھی نہ کر سکے تو پھر بولے پھر جسم سے جرورت مند کی مدد کرو کام بھی نہیں ہے تمہارے پاس ہے کام بھی نہیں مل رہا تو پھر جسم سے اس کی مدد کرو جو مدد ہو سکتی ہے وہ چاہے وہ مدد اب اس کو بیمار کو اٹھا کے اتسپتہ لے جانے کی بات ہو یا کسی کو ہاتھ پکڑ کر اندھے کو لنگڑے لولے کو آدموں کو چھوڑنے کی بات ہو تو پھر جسم سے اس کی مدد کرو تو اس میں پیسہ بھی جرورت نہیں ہے خدمت اکھلے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر بات کرنے سے فائدہ گیا پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو مسلمان تو اس سے بیچار ہے گریب تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کیا کرے تو یہاں تک اللہ کے رسول اللہ نے ابارہا کے جسم سے مدد کرے ہو جسم سے اس کو مدد کرنا ہے تو اور اگر اس کے بعد پھر فرمائے کہ اس کے بعد میں اگر وہ بھی نہ کر سکے تو تو پھر اس کے کیا کرے کہ پھر وہ کیا کرے کہ نیکی کا حکم دے وہ برائی سے روکے کم از کم یہ تو کام کرے تو اب اگر ہم نا تو اب معاملہ دے ہیں چکا نا تو عبادت ہے نا کوئی فرائز پورے ہیں نا خدمتیں کھل کے نا سماس سیوان ہے لوگوں کے کام کے ہیں نا پریہ ورن کے کوئی کام کے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ آخری بچا ہے کہ برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینا وہ بھی نہیں تو پھر مسلمان کیسے کہیں بتا اس کو اب وہ بھی نہیں کرے یعنی دعوت بھی نہیں یہ دعوت ہے پھر آخر چارہ یہ بچا دعوت تو وہ بھی نہیں تو پھر کیا تو کم سے کم خود تو اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ رسول وہاں تک فرمایا کہ صحابہ نے وہ بھی پوچھ لے کہ پھر بھی نہیں تو اس کے بعد بھی نہیں وہ بھی نہیں کر سکے کوئی تو پھر کیا کرے تو بولے خود تو کم سے کم برائی سے بچ جائے اب اتنا وہاں تک پہنچا دیا اب یہاں بھی نہیں ہے بتاو کونسا مسلمان کام کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا لیکن برائی نہیں کم سکے تو وہ تو فرائش سے لے کے نیچے تک سب اس کے اندر بھرا ہوا تب کتنا حد تک ہم سوچے کہاں تک ہم کو سہولت دی گئی تو یہاں تک ہم اس کو بتایا گیا یہ بھی نہیں کی کہ کم سے کھد تو بچ جائے تو وہ بھی نہیں ہے